حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمتیں نازل کرے کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادہ سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض درود کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادہ اور کتنا خوب چھوڑا درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے طور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ رکھ کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو کے روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعرف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر دھرود پڑا کرو تو میں نے عرض کی حضور جب آپ حصال کر جائیں گے تب بھی عمل جائی رکھیں تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کہے فنبی اللہ حی یرزق نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر دھرود پڑو میرے اوپر سلام پڑو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ دھرود پڑے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے اللہ اکبر حضرت عبی بن قرب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ دھرود پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا کریم نے فرمایا ما شیطہ وَإِن زِتَّ فَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر دھرود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت دھرود پڑوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا ما شیطہ جو تمہاری مرضی لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے دھرود پڑوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑوں گا یہ دھرود میں سارا وقت دھرود پڑوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کی روایت ہے حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو اس لئے قصر جانتے ہیں تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کی حضور کو دیکھتا رہتا اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اس ترابہ مسترب ہو جاتا کبھی چھت پہ کبھی دیوار پہ کبھی اوپر کبھی نیچے حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فرساکہ نہ اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے محبت میں سارا جہاں جل رہا تو ان کا پیار ان کی محبت ہر سینے میں ہے تو یہ تو حضور کا پیار ہے اب حضور بھی تو پیار کرتے ہیں یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ال ایمان حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں ایمان حضور کو محبوب تھا اللہ کی وارگاہ میں دعا کی اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے یہ سب سے قیمتی احساسہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بہت کچھ نہیں ہوگا لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہیں جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تو شکر کرو اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان کا چراغاں رکھا ہے یہ ہمیں محنت سے نہیں ملا اللہ اکبر ماں کی گوٹ سے مل گیا باپ نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی اقوال رو کے کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا میرے باپ نے آپ کے نام کی لوری دی تھی میری ماں نے درود کی لوری دی تھی تو میں آپ کا نام جانتا ہوں اور آپ کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے تو یہ بوٹا میرے باپ نے لگایا تھا یہ بوٹا میری ماں نے لگایا تھا پھر اس کو پانی میرے مرشد نے دیا تو پھر اندر گوٹی مشک مچایا اتے جان پھلانتے آئی ہو تو یہ کمال ہو گئی کہ مجھے بچپن سے یہ دولت ملی یہ سعادت ملی تو اس پر اللہ کا شکر ادار کرنا چاہیے حضور کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل تھا نماز سب سے زیادہ جس چیز سے حضور پیار کرتے تھے وہ نماز سے کرتے تھے نماز حضور کے دل کا قرار ہے حضور کے قلب کی ٹھنڈک ہے جب حضرت بلال حبشی کو ازان کا کہنا ہوتا تو حضور فرماتے کم یا بلال وَعَرِحْنَا بِسْصَلَاتِ بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو تو وہ ازان دیتے تو حضور کا دل ٹھنڈا ہو جاتا کہ اب رب کے حضور جھکنے کا وقت آگیا ہے اللہ اکبر جھکنے کے لمحے آگئے ہیں تو حضور کو سب سے زیادہ محبوب عمال میں نماز دے حضور کو امت کی تخفیف پسند تھی کہ میری امت پر احکام سوکھیں ہوں میری امت پر مشکل نہ آئے حضور نے امت کے لیے پچاس سے پانچ نمازیں کروا لیے کہ میری امت مشکل میں نہ پڑے حضور علیہ السلام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے جب نماز پڑھاتے حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے حضور علیہ السلام کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی مختصر کرات کرتے جب لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جب تنہا پڑھتے پھر اتنی لمبی نماز ہوتی کہ میرے مالک نے کہا اے چادر اڑنے والے ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر تو حضور علیہ السلام کو امت کی تخفیف مقصود تھی امت سوکی رہے امت آسانی میں رہے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آیا جس کی شان یہ ہے تمہارا مشکت میں پڑھنا اس پہ گران گزرتا ہے تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ بے چین ہو جائے مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ آگے طور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ رکھ کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو پھر روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعریف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر دھرود پڑا کرو تو میں نے ارز کی حضور جب آپ حسال کر جائیں گے تب بھی عمل جائی رکھیں تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کائے فنبی اللہ حی یرزق نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر دھرود پڑو میرے اوپر سلام پڑو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ دھرود پڑے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے اللہ اکبر حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ دھرود پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا قریب نے فرمایا ما شیطہ وَإِن زِتَّ فَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر دھرود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت دھرود پڑوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا ما شیطہ جو تمہاری مرضی لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے دھرود پڑوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑوں گا یہ دھرود میں سارا وقت دھرود پڑوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ دھرود پڑیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے